فلم آنند ایک خوش مجاز کینسر پیشن کا رول پلے کیا تھا اور اس میں بھاسکر کا رول کیا تھا امیتاب بچن جی نے راجش خنہ کے دوست بنے تھے اس کے ڈائریکٹر تھے رشی کےش مکھرجی جی فلم کے بننے کا قصہ کچھ ایسا ہے کہ رشیدہ یہ فلم راج کپور جی کے ساتھ بنانا چاہتے تھے مگر راج کپور تھے سپر اسٹار کافی ویٹ کیا گیا مگر ڈیٹ نہیں مل پائی اور بات نہیں بن پائی اب 1970 کے آتے آتے راج کپور جی اس عمر کے نہیں رہے جہاں وہ ایک ینگ ہیرو کا کردار نبھا سکیں تب رشی کےش مکھرجی جی نے یہ آئیڈیا ڈراؤپ کر دیا لیکن فلم کی سکرپ لکھے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا اور رشیدہ جلد سے جلد اس فلم کو پورا کرنا چاہتے تھے انہوں نے کشور کمار جی کو سائن کرنے کا سوچا مگر کشور دا سے رشیدہ کی ملاقات ہی نہیں ہو پائی اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ کشور کمار جی نے ان دنوں میں ایک بنگالی پروڈوسر کے ساتھ ایک سٹیج شو کیا تھا اور وہ پیسے دینے میں آنا کانی کر رہا تھا تب کشور کمار جی گھر آ گئے اور انہوں نے اپنے گارڈ سے کہہ دیا کہ کوئی بھی بنگالی آئے تو اسے گھر میں نہ آنے دیا جائے اور وہی ہوا جب رشی کےش مکھرجی جی کشور کمار جی سے ملنے ان کے گھر گئے اس فلم کی بات کرنے تو ان کو اندر آنے ہی نہیں دیا کشور کمار جی کے گارڈ نے پھر رشیدہ رجیش کھنہ سے ملے رجیش کھنہ جی ان دنوں فلم ہاتھی میرے ساتھی کی شوٹنگ میں بزی تھے اور ایک دن وہ فلم کے رائٹر سلیم جاوید جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہیں گزار صاحب بھی تھے گزار صاحب کو فلم آنن کے بارے میں پتا تھا اور انہوں نے رجیش کھنہ جی سے اس فلم کا ذکر کرنا شروع کر دیا رجیش کھنہ جی کو فلم کی اسکٹ اتنی پسند آئی کہ وہ فوراں تیار ہو گئے یہ فلم کرنے کے لیے اور رشی کش مکھر جی سے ملے لیکن رشیدہ نے کہا کہ میں اس فلم کو فوراں شروع کرنا چاہتا ہوں انتظار نہیں کر سکتا رجیش کھنہ جی نے کہا کہ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے میں روز اپنے بزی شیڈیو سے دو گھنٹے آپ کو دوں گا اور ٹائم پر شوٹنگ پر آ جائے کروں گا اور اس طرح سے فلم کی شوٹنگ شروع ہوئی رجیش کھنہ سیٹ پر تھوڑا بہت لیٹ ہو جائے کرتے تھے مگر ایک دن وہ بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تب رشیدہ نے ان سے کوسٹیوم پہننے کو کہا پھر جب رجیش کھنہ تیار ہو کر شرط دینے کے لیے آئے تب ہی رشیدہ نے پیک اپ کا اعلان کر دیا ہر جگہ سنناٹا ہو گیا تب رجیش کھنہ جی نے کہا رشیدہ اب میں کبھی لیٹ نہیں آؤں گا اور پھر فلم کی شوٹنگ دوبارہ سٹارٹ ہوئی فلم بن کر تیار ہوئی اور بہت بڑی ہٹ ہوئی یہ امیتہ بچن جی کی بھی پہلی ہٹ فلم کہی جاتی ہے فلم میں رجیش کھنہ جی کی مو بولی بہن کا رول کرنے والی سیما دیو شوٹ دینے سے پہلے تھوڑا نروس تھی لیکن وہ مراتی فلموں کی سٹار رہ چکی تھی اس فلم میں رمیش دیو نے سیما دیو کے پتی کا رول ادا کیا تھا جو کی ریال لائف میں بھی ان کے پتی تھے فلم کا میوزک کیلئے رشیدہ نے سب سے پہلے لطا جی سے بات کی کیونکہ لطا منگیش کر جی نے کئی مراتی فلموں میں آنندھن نام سے موزک دیا تھا مگر وہاں بات نہیں بن پائی پھر سریل چودری جی کو اس فلم کے لیے سائن کیا گیا اور ان کا موزک اس فلم میں آیا فلم میں مکیش اور منہ ڈی جی کے گائے ہوئے گیت بہت فیمس ہوئے تھے جو کی آج تک فیمس ہیں تو دوستو یہی تھا اس فلم کا لیکھا جوکا آپ کو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دینا پھر ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں کسی اور کسی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت